یہ اتحاس کا وہ آخری دن تھا جس کے بعد دنیا کا نقشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدلنے جا رہا تھا اس نیوی کے بیس پر ایک آفت ٹوٹنے والی تھی جس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا شپ میں موجود ایک آفریکن بورچی ڈورس ملر سورج نکلتے ہی نیوی آفیسر کو ناشتہ سرف کرتا ہے اور اس کے بعد ان کی لانڈری کلیکشن پر لگایا جاتا ہے سب ٹھیک تھا اور اچانک سات ستاون پر ڈورس کو ایک سائرن سنائی دیتا ہے وہ سائرن جو کوئی بھی سیلر اپنی سروس میں شاید ہی سننا چاہے وہ باہر آتا ہے اور یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ پورے آسمان پر جیپنیز بومبر ائرکرافٹ سے بھرا ہوا ہوتا ہے پلک جھپک میں پورے نیویل بیس پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو اور جیپنیز ائرکرافٹ نے چن چن کر امریکن شفز کو تباہ کرنا شروع کر دیا موسیقی